چلا دے بٹن چلا دیا یہ ہوئی نا بات اب میری دیکھیں سیف ہیں ارے یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی تو ایسا کر کیوں رہا ہے بات دراصل یہ ہے پچھلے مہینے بھی میں نے دو دیکھیں پکوائی تھی لیکن میرے بھوکے ننگے یار وہ ساری دیکھیں کھا کر چٹ کر گئے تھے اس دفعہ میں نے یہ سکیم اسی وجہ سے لگائی ہے لیکن تمہارے دوستوں کو پتہ کیسی چلے گا کہ تم نے دیکھیں پکوائی ہیں تمہیں میرے دوستوں کا پتہ نہیں ہے وہ تو ایک جاتی ہوئی دیکھ کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس میں کیا پکا ہوا ہے یہ تو پھر چار چار دے گئے ہیں چار چار دے گئے ہیں واہ یار پھر تو تم نے اچھا کیا جو دیکھوں کو کرنٹ لگا دیا اب تو ان کا باپ بھی یہ دے کے کھول کے کھا نہیں سکتا ہاں ٹھیک ہے میں اب بے فکر ہو کے ذرا کام سے جا رہا ہوں پھر آ کے دیکھوں کا حساب کتاب کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھوں کا خیار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی نے جو فارمولا لگا دیا ہے اس کے بعد دیکھوں کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے کوئی اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا چلو میں ایسا کرتا ہوں تب تک میں دوسرے کام نپٹا لیتا ہوں نان اور کولڈرنگ کا انتظام کر لیتا ہوں چلو اب ہم بھی مہمانوں کے ساتھ ساتھ چاول اور گوشت کھائیں گے اچھا ہم سے دیکھیں بچانے کے لیے اس نے پورا جال بچھایا ہوا ہے ابھی اپنے ماسٹر مائنڈ دوستوں کو جا کے بتاتا ہوں وہ اس کا حل ضرور نکالیں گے کافی دن ہو گیا بھائی مفت کا کچھ کھایا نہیں ہے ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہا تھا ارے بھائی کیوں ٹینشن لیتا ہے مفت کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے سچ میں ہاں لیکن ایک مسئلہ ہے کیا اس کھانے کو پاسور لگا ہوا ہے کیا مطلب کیا اس نے دیگے بنوائی ہوئی ہے اور وہ بھی چار چار اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی چلو خیر ہم بھی مفت کا کھا کھا کے پلے بڑے ہیں اگر یہ چھوٹے موٹے پاسورڈ ہم نہ کھول سکیں تو ہم تو بھوکے مار جائیں گے چلو دیگے صاف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تب بھائی کے ایک دیکھ کھائیں گے چلو میرے ساتھ بھائی یہ دیکھو بھائی ایسے تو ہم دیگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کچھ کرو پیٹ میں چوہے دھوڑ رہے ہیں ہاں ہاں کرتا ہوں ہاں بھائی سارا انتظام ہو گیا ہے ہاں ہاں بھائی سارا انتظام ہو گیا ہے ٹھیک ہے مہمان بھی پہنچنے والے ہیں جا کے بٹن بند کر پھر یہ سارا سمان پلیٹوں میں لگائیں ٹھیک ہے بھائی کر دیا بٹن بند دیکھ کھالی یہ بھی کھالی دیکھیں کھالی یہ دونوں بھی بھائی کھالی ہیں ابے یہ کیسے ہو گیا وہ ایسے جگار تو بڑا پکا لگایا تھا تم نے لیکن شاید تم یہ بھول گے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں لارڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے بس اسی دوران ہوا یہ سب بھائی کھالی